جی ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ تین محرم الحرام اس صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ساتھ جو آج ذاکرہ ہیں کچھ عارف کی محتاج نہیں ہیں مفصر قرآن بھی ہیں اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے سیدیو میں مجرور ہیں میری مراد ہے سیدہ رباق قادمی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں آپ کا تین محرم الحرام کا آج دن ہے اور آج کے دن قربلا میں کیا یزید کی طرح سے ہوا کہ کیا وہ آکے دیکھتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کتا لشکر ہے میں کیسے جنگ کروں یا ابھی اگر میں جنگ کا آغاز کرتا ہوں تو مجھے جواب کیسا ملے گا کیا تھا آج کا دن وہاں پر ناظرین تو بتائیے ہمارے بہت شکریہ عبرار دیکھئے کہ یہ قربلا جو ہے اور میدان قربلا کی جب بات آتی ہے اور ہم سب نے کل اس پر گفتگو بھی کی کہ کربلا کی زمین اب ملکیت تھی امام حسین علیہ السلام کی اور دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو جس کی ملکیت ہوتی ہے اس میں کوئی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا وہ اس کی جائے پناہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر آپ باہر ملکوں میں چلے جائیں تو اگر گاڑی سے آپ اتر رہے ہیں اور پولیس نے آپ کو روکا وہ ہے تو آپ گاڑی سے نہ اتریں یعنی کہ آپ اپنی پروپرٹی سے باہر نہ نکلیں تو آپ جائے پناہ میں ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا کی زمین کو خرید بھی لیا ہے اور حبہ بھی کر دیا ہے لیکن یہاں پہ جو جائے پناہ ہونے کے باوجود کربلا کے زمین پر یزیدی لشکر آ رہا ہے یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو حضرت حور کا لشکر پورا آیا ہے اور اب کیا ہے کہ یہاں پہ مختلف جگہوں سے اور وہ اس کے جاسوس تھے یہاں پہ یزید تو ظاہر خود شام میں موجود تھا امام کے لشکر میں بھی وہ جاسوس موجود تھے دراصل میس گائٹ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں وہاں باتیں کلیر تھیں ٹھیک ہے کمیونکیشن ایسا نہیں تھا کہ گیپ ہوا ہوا تھا باتیں کلیر تھیں وہاں پہ کہ یزید کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی بیعیت تھا یا امام حسین علیہ السلام کو تحت ایک کر دینا تھا کیونکہ اس کے جو مقاصد تھے مضموم مقاصد تھے یعنی کہ جو برے ترین مقاصد تھے اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے اس کا ایک نعرہ یہی تھا کہ جناب زینب کے سامنے اس نے اعلان کیا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی جو ہے وہ بنو حاشم پہ جو ہے وہ کوئی نبوت نازل ہوئی ہے بس کیا ہے کہ یہ بنو حاشم کا ڈھونگ تھا یعنی کہ اس کا تو یقین ہی نہیں تھا وہ تو صرف یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی حکومت کی راہ میں جو ہے وہ جو ہے اس کی راہ میں جو ہے مجھتا تھا جبکہ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ اور اتنے عرصے امام حسین علیہ السلام امام حسین کے بعد خاموش بھی رہے کہیں پر صرف تبلیغ دین تھی لیکن اسے بس ایک خار تھی اور اس کا یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے امام حسین علیہ السلام اس کے مقاصد میں نہ آئیں اس کے مقاصد کہ یا تو اس کو فیور کریں یا تو امام حسین اس کے ساتھ شامل ہو جائے بیعت کر لیں یا پھر جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں اور ظاہری بات ہے امام حسین علیہ السلام کیسے چھوڑ سکتے تھے کہ وہ حجت ہے خدا تھے وہ رہنما تھے وہاں سے آتے تھے سیتے تھے کہ امام آئیے ہمیں اس جاتھ دلائیے دراصل دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام کوفے میں رہے ہیں اور کوفے کے لوگ جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو اور کوفہ وہ زمین وہ جگہ ہے کہ جو کہ بسائی گئی تھی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ چھانی تھی ایک جہاں ساری فوجیں جمع ہوتی تھی جب بھی کوئی لشکر اسلام کا جاتا تھا تو وہاں پہ لشکر جمع ہوتا تھا اور پھر وہاں سے آگے بڑھتا تھا تو ایک چھانی کی حیثیت رکھتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام نے اس نے اپنا کیپٹل بنایا اس کے بعد سے کیا ہوا کہ وہ ایک اس کی اہمیت ہو گئی ہے اب وہاں پہ لوگ بسائے گئے کہ ایک لاکھ گھر جو ہے حضرت عمر کے دور میں بنا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو بسایا گیا ہے لوگ رہے آکے اب ظاہر ہے وہاں پہ سارے لوگ بڑھے اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایک سٹھ ہجری کا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ چالیس سال پہلے یہ ساری کاروائی ہوئی تھی کہ سب گھر وغیرہ بسائے گئے تھے اور سینٹر تھا ہر رستہ وہاں سے نکلتا تھا ہر طرف سے عرب کے لئے رستہ نکلتا تھا اس کی ایک مین حیثیت تھی لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اس کے جاسوس امام کے خافلے کے ساتھ ساتھ تھے بلکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کو فیل بھی نہ اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے یہ سٹیٹیجی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جو کہ کہا جائے جنگی سٹیٹیجیز کہہ لیں یا کسی کی خبر رکھنے کے لیے جس طرح سے ہمارے ہاں بھی اور دوسرے ملکوں میں ایک ہاں ہے آئی ایس آئی ہیں یا دوسری اور بھی بہت ساری ہمارے ہاں اس طرح کی اورگنائزیشنز ہیں جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کے لیے وہ ضروری ہے حکومت کے لیے کہ کوئی ایسا کہیں پر معاملات خرام نہ ہو جائیں لائن آرڈر سیچویشن کا مسئلہ نہیں لیکن امام حسین تو خود سلامتی سلامتی تھے یزید خود اصل میں فساد تھا وہی چیزوں کو خراب کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام تو ہدایت کی طرف لے جا رہے تھے راستی کی طرف لے جا رہے تھے سلامتی بلکل انہوں نے ثابت یہ کیا امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یزید اپنے معاملے میں چھوٹا تھا یزید فاسد تھا مذہب اب اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ کسی کو اس نام سے بھی پکار لیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسے برا لگ جاتا ہے میں خالی شیطان کو بھی پکارا جاتا ہوں بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یزید نام کبھی نہیں آئے گا بلکہ حسین اور یہ نام تو میرے خواہد ہے ہر شخص چاہتا ہے رکھنا ہر بچہ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرے بچوں کا نام میرے بیٹے کا نام حسین علی کیوں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بم دھماکوں کے بعد سے ان ماں کے مطالق یہ سننے میں آئے کہ ان بچوں کی تمنا تھی کہ ہمارا سر اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے سڑکوں پہ پڑا رہا ہے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو شمر نے اٹھا کے جو ہے بہت ہی برے طریقے سے نفرت سے ایک دفعہ زمین پہ پھیکا تھا تو جب اس نے یہ واقعہ پڑا تھا بچے نے تو اس کی تمنا ہی ہو گئی کہ میرا بھی سر اس طرح سے امام حسین علیہ السلام پہ صدقے ہو تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک پورا اسلامی کردار ہے ایک چھوٹی سی شخصیت نہیں اسلامی کردار ہے اسلامی کردار کا مطلب یہ ہے کہ پورا منوان اسلام ان کے اندر موجود ہے جیسے چاہتے ہیں ویسا وہ اسلام جو پروردگار وہ دین جو تھا وہ یزید کے پاس تو اس نے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال یعنی کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو چیزیں حرام ہو چکی ہیں وہ اس نے حلال مطلب رائچ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ شام کے اندر یہ معاملہ تھا کہ ایک تو اتنے عرصے اس کے والد کی حکومت رہی تھی تو اس نے بھی جو ہے کہ یہ ظاہر کیا کہ ہم بلکل میری حکومت ہے اور اصل میں یہ ہمارے خاندان میں وحی آئی ہے ہمارے خاندان میں جو ہے نبوت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابن ام ہیں میرے چچا ہیں تو ہمارے خاندان کو یہ افتحار آسے بلکل یہ امیر المومنین کا جو معاملہ ہے یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے کتابوں میں تو میں نظر آتا ہے کہ غدیر خم میں امام علی علیہ السلام کو یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ ٹائٹل وہ خود بھی لے سکتے تھے ان کا بھی ہو سکتا لیکن انہوں نے ہاتھ بلند کر کے فرما دیا کہ دیکھو تم سب مومنین کا جو امیر ہے وہ علی ابن عبی طالب ہے تو اب اندازہ لگائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عظیم ترین شخصیت کامل انسان ہے حبیب ہیں انہوں نے اپنے یہ ٹائٹل کو نہیں کیا بلکہ بتائے اور حبیب ہیں یہ موق うن کے لئے دوستہ یہ ہے ہے ابعاد ابعاد جنہوں نے نبی کے نام پر شہد کریں لیے خواہد اس کا معلوم لگتا ہے کہہنے کا مطلب ہے کہ ہم اتنی محبت ان سے کرتے ہیں ہمیں اتنی محبت ان کی آل سے بھی کرنا چاہے ہیں یا نبی سے ہی کرنا چاہے ہیں یہ نیچرل فینومنہ ہے اگر کسی شخص کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہے تو اس کی بچے سے آپ کو محبت کرنی بڑھتی ہے آپ اس کی بچے سے محبت کرنی بڑھتی ہے یہ نیچرل فینومنہ ہے انسان کا کہ اگر آپ اس کے بچے کو اہمیت دیں گے تو وہ شخص آپ کی طرف خود رابع کر آگے بہتا ہے تو مام ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فطرت اسلام کے دائی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کیا چیزیں مختلف ہو جائیں وہ اپنے بچوں کو نہ چاہے بنسبت اپنے دوستوں کے اپنے اصحاب کے یہ تو دیکھیں نا آپ خود دروازے تمام پروردگار عالم نے مسجد نوہبی میں بند کروا دیئے سوائے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دروازے اور یہ سب تمام کتابوں میں موجود ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کی کتاب میں ایک مسلک کی بات نہیں کرو ہر مسلک نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کے چچاؤں نے آکے کہا یعنی کہ حضرت حمزہ نے آکے کہا ہے کہ بھتیجے تم نے جو ہے ہمارا دروازہ بند کر دیا انہیں کے چچا تھے ایک یعنی کہ باپ کے مترادف ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا دروازہ کہا کہ میں نے دروازہ نہیں بند کر بلکہ پروردگار عالم نے تمام دروازوں کو بند کروا کہ میری بیٹی کے دروازے کو کھلا رکھا علی ابن عبی طالب کو تو دیکھئے کہ امپورٹنس پروردگار عالم خود بھی بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ دروازہ کھلا رکھنا ہے جب بھی دروازہ بند کرانا ہے لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ جس بیٹی کی اتنی امپورٹنس ہو کیونکہ عرب میں بیٹیوں کی اہمیت ختم ہو چکی تھی کوئی نہیں چاہتا تھا آج ہم ہیں ہمارے ہاں ابھی بھی ان طرح سے بیٹیوں کی نہیں ہیں ابھی تک کیا لوگوں کی نہیں چاہتے ہیں بتا اتنا اسلام کو اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ہاں بیٹی کو آج تک یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کا حصہ ہے وہ بھی نسلے یعنی چلنے کا وہ ہے انہوں نے بیٹیوں کو منطقہ یہ کہا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بلکل تو اس رحمت سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ ان کو دفنا دیا کرتے تھے بلکل زندہ دفن کرتے تھے زندہ دفن کرتے تھے اور ابھی بھی لوگوں کی دکیانوسی سوشلٹی بھی آ رہی ہے جب کہ دیکھیں کہ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ وراست میں بھی حصہ دھار ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ حضرت مریم جو ہیں حضرت مریم کا جو پورا خاندانی نصب بیان ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ سے حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ سے بیان ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ بہی باتیں کہ سوال کیا ہے مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں امام رضا کو تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کیجئے تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم نے کیا وہ آیت نہیں پڑھی یہ جس کے اندر تمام نبیوں کا ذکر آیا ہے تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کے والد کا نام کیا تھا اگر نسل انسانی مردوں سے چلتی ہے تو حضرت مریم کے شوہر کا نام بتاؤ تو اب حضرت مریم کے شوہر کا نام تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ عورت یعنی کہ لڑکیوں کا بھی نصب اپنے خاندان سے رہتا ہے ان سے بھی نسل انسانی چلتی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں ایک کے بغیر کیسے ممکن ہے ہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کہا جائے حکمتوں سے اپنے موجزات سے اپنے ہونے سے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم صرف ایک عورت کے ذریعے بھی جو ہے اس روح زمین پہ اولاد عطا کر سکتے ہیں امپورٹنس یعنی کہ مردوں کی امپورٹنس کو اللہ نے بتا دیا کہ چاہیں تو ہم ایسے بھی عطا کر سکتے ہیں آپ کا بس اسی بیٹی کو جسے حکر از آلم حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بیٹیاں رحمت ہیں اور فاتمہ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آتیں تو صحابہ کی سب سے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل صحابہ بیٹی ہیں صحابہ نٹھتی ہیں صحابہ کی یہاں آپ جب بھی آپ کی صحاب دادیاں سے آتی ہیں آپ ان کے احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے لڑکیوں کی اہمیت نہیں ہے وہ زندہ دفن کرتے ہیں ان کو بائی سے ننگو آرٹ سمجھا جاتا تھا ان بچیوں کو کہ اگر کسی کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے بہت بڑی برائی آگئی ہے ہمارے لئے پورے لوگ ہم پہ دھو دھو کریں گے اس دماغ میں مطلب ایک سرکار نے اپنی بیٹی کا حدب ایسی کیا اس لئے دکھایا کر کے اس لئے کر کے دکھایا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کر کے دکھایا اس لئے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ بٹاتے تھے جب مدینہ سے باہر جاتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ سلط pueden سب سے آخر میں جاتے ہوئے جناب سیدہ سے ملتے تھے سب سے پہلے جناب ملتے تھے اندازہ لگائیں معاشرہ اس وقت مردوں کا ایک معاشرہ تھا جہاں مردوں کی امپورٹنسی بیٹا ہونا فخر سمجھا جاتا تھا لیکن نبی کے لیے یہ فخر ہو گیا کہ ان کی بیٹی ہوئی اور بیٹی سے اور سورہ کوثر ہے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور وہ کوثر اس لیے ہے کہ دیکھئے کہ آج بھی میں تو صرف اس کوثر کی ظاہری بات دیکھنے جا رہی ہوں کہ ان کی اولاد کو کثرت دی ہے آج ہر دنیا کے خطے میں کوئی کاظمی ہے کوئی نقوی ہے کوئی جو ہے اتنے لوگ موجود ایک بیٹی کا استخدار ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نسل انسانی تھیڑی ہوئی ہے کہ ہر جگہ سے ان کی نسل میں کوئی نا کوئی نا کوئی نسل میں جناب سیدہ سے ملتا جس کا لگا ہے سرکار میں جناب سیدہ کی فضیلت اپنے گھر میں بتائی ہے تو یہی فضیلت ہم نے موبائلہ میں بھی دیکھئی ہے موبائلہ بھی بات کریں گے لیکن ناظرین جناب یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے دیکھتا ہمارے کے لیے لیکن میں اگر یہ اگر یہاں پر بس طرح گانے کے لیے اگر صورت آواز پر حالی صنعہ خان ہے اگر اوکلان پیش کریں شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے نبی کی آل کا نولا حسین زندہ ہے یزید دفن ہے تابوت ظلم سے ابھی یزید زندہ ہے تابوت ظلم سے ابھی وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے نبی کی آل کا نولا حسین زندہ ہے حسین تیر لہو سے کھلا ہے گلشن دی ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے نبی کی آل کا دولا حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے